نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بادو فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو الحمدللہ کیوں کیمپس میں عربی گرامر برائے قرآن فہمی کی کلاس میں ہم سورة الحجرات کی آیت نمبر چودہ کا ترجمہ کر رہے تھے اور ہم نے جتنے حصے کا ترجمہ کیا تھا اس کو میں آپ کے سامنے دوبارہ دھورا رہا ہوں قالت العرابو کہا بدو نے آمننا ہم ایمان لے آئے قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لم تومنو تم ایمان نہیں لائے ولیکن اور لیکن قولو تم سب کہو اسلمنا ہم اسلام لائے ہیں آئیے آیت کے بقیہ حصے کا ترجمہ سیکھتے ہیں اس کے بعد الفاظ ہیں وَلَمْمَا 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 يَدْخُلِلْ وَلَمْمَا يَدْخُلِلْ ایمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَاو استناف کا ہے اس لئے کہ اگلا جملہ شروع ہو رہا ہے لَمْمَا یہ جوازم مزارے میں سے ہے لَمْ لَمْمَا لَامْ لَا اِن اور مَنْ شَرْطِيَةً یہ سب مزارے کو مجزوم کرتے ہیں لَمْمَا اس کا مطلب ہوتا ہے ابھی تک نہیں وَلَمْمَا يَدْخُلِلْ يَدْخُلِلْ اصل میں اس کا مادہ ہے دَال خَا اور لَام لغت میں جائیے دال خلاب میں تلاش کیجئے آپ دیکھیں گے اس کے آگے لکھا ہے نون اور یہ باب نصرہ سے ہے دَخَلَ يَدْخُلُ دَخَلَ نَصَرَ يَنْسُرُ دَخَلَ يَدْخُلُ اور جب لَمْمَا لگ گیا تو لَمْمَا نے اسے مجزوم کیا لہٰذا یہ ہو گیا يَدْخُلُ یہ ہو گیا يَدْخُلُ اور جب اس کو آگے ملائیں گے تو جو یہ لام ساکن ہے اس پہ ہمیں زیر لگانی پڑے گی اس نے یہاں پر یہ زیر آئے ہے اصل میں ہے ساکن اور آگے ملانے کے لیے زیر دینی پڑتی ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ ایمانُ یَدْخُلِ یَدْخُلُ کا اصل فائل ہے ایمان اس لیے یہ حالتِ رفع میں ہے ایمان کا مادہ ہوتا ہے حمزہ میم نون اور یہ بابِ افعال کا مصدر ہے افعال ان کے وزن پر ایمانن افعال ان کے وزن پر اصل میں بنے گا افعال ان کے وزن پر یہ بنے گا ایمانن ایمانن اور یہ حمزہ اس زیر کی وجہ سے بدل جائے گا یا میں کیونکہ زیر کی نسبت یا سے ہوتی ہے اس لیے یہ ہو جائے گا ایمانن وَلَمَّا يَدْخُلِ الْایمَانُ چونکہ اللگا ہوا ہے اس لیے اس پر تنوین نہیں آئے گی اور حرکت ایک ہے اور ابھی تک داخل نہیں ہوا ایمان فی قلوبِ کم تمہارے دلوں میں فی حرفِ جار قلوبِ کم مرکبِ اضافی تمہارے دل اور ابھی تک داخل نہیں ہوا ایمان تمہارے دلوں میں معلوم ہوا کہ اسلام کا تعلق ہے زبانی اقرار سے اور ایمان کا تعلق ہے قلبی تصدیق سے اقرارم باللسان وَتَصْدِقُمْ بِالْقَلْقِ کے الفاظ ہم پڑھتے ہیں ایمان مجمل میں کچھ لوگوں نے آ کر دعویٰ کیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں کہا کہ نہیں تمہیں اسلام لائے ہو تمہیں ابھی صرف اقرارم باللسان حاصل ہوا ہے ابھی تصدیقم بالکلب حاصل نہیں ہوا ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اقرارم باللسان قانونی ایمان ہے تصدیقم بالکلب حقیقی ایمان ہے قیامت کے روز یہ دونوں ایمان نجات کے لیے درکار ہوں گے اگر ایمان عطا فرمائے یہ ایمان حاصل ہوتا ہے اچھی محفلوں کے اندر شرکت سے اور اچھے لوگوں کی صحبت سے اور وضاعت خود قرآن مجید پر غور و فکر کرنے سے قرآن پڑھنے سے سورہ انفال کی دوسری آیت جب ان پر اس اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ آیتیں ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں ایمان نہیں وہ جن سے لے آئے دکان فلسفہ سے ڈھونے سے ملے گی آقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں کہا کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اس کے بعد آگے الفاظ ہیں وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن وَاو پھر استناف کا ہے اگلا جملہ شروع ہو رہا ہے اور ان شرطیہ ہے یہ مزارے کو مجزوم کرتا ہے جوازم مزارے میں سے ہے وَإِن تُوْتِئُ وَإِن تُوْتِئُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَرَسُولَهُ تُوْتِئُوا یہ اصل میں تھا تُوْتِئُونَ ان کی وجہ سے یہ ہو گیا تُوْتِئُونَ گر گیا اس کا مادہ اصل میں ہوتا ہے وَوْو اور عَيْن علامت مزارے پر پیش بتا رہی ہے کہ بابِ افعال ہے ویسے علامت مزارے پر پیش بابِ تفیل میں بھی ہوتی ہے لیکن وہاں تشدید ہوتی ہے علامت مزارے پر پیش بابِ مفعالہ میں بھی ہوتی ہے لیکن وہاں ساتھ ایک علف ہوتا ہے علامت مزارے پر پیش مزارے مجھول میں بھی ہوتی ہے لیکن اس میں زیر نہیں ہوتی یہ بابِ افعال ہے بابِ افعال میں تُوْتِئُونَ آپ اگر غور کریں گے تو یہ جمع مذکر حاضر کا سیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا مزارے میں سیغہ بابِ افعال میں ہوتا ہے تُفْئِلُونَ آپ یہاں پر تو واؤ اور این کو رکھئے تو یہ اصل میں بن جائے گا تُوْتْوِعُونَ اور اجواف ہے یہ اجواف میں حرف علت اپنی حرکت پیشے دیتا ہے زیر توا پر چلی جائے گی یہ ہو جائے گا تُوْتِوْعُونَ اور زیر کی نسبت واؤ سے نہیں بلکہ یا سے ہوتی ہے واؤ بدل جائے گا یا میں تو یہ ہو جائے گا تُوْتِوْعُونَ اور جب اِن لگا تو یہ نون ہڑ گیا یہ مجزوم ہو گیا تُوْتِعُو بابِ افعال میں اس کے معنی ہوتے ہیں اطاعت کرنا وَإِن تُوْتِعُ اللَّهَ اور اگر تم سب اطاعت کرو گے اللہ کی وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی جمع مذکر حاضر کا سیغہ اگر تم سب اطاعت کرو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی جائے تو اعمال سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے ہر نیکی ایک نور ہے اس نیکی کا اثر انسان کے صیرت و کردار دل پر پڑتا ہے اس سے بھی ایمان حاصل ہو جائے گا جس ایمان سے تم محروم ہو تو کھا کہ اگر تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی رسولہو مرکبِ اضافی ہے اللہ پر اور رسول پر نصب کیوں ہے اس لئے کہ دونوں مفہول ہیں اگر تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی لا يلت لا يلت لا یہاں پر نہیں کا ہے کیوں اس لئے کہ یلت آگے ساکن ہے مجزوم ہے اور لا نہیں ہی مزارے کو مجزوم کرتا ہے لا یلت اب یلت ایک رائے یہ ہے کہ اس کا مادہ ہے واو لام اور تا اور واو شروع میں ہے ایسے فیل کو ہم کہتے ہیں ایسے مادے کو مثال واوی مثال واوی کے حوالے سے قائدہ نوٹ کر لیجئے کہ مثال واوی میں اکثر و بیشتر مزارے میں جا کر یہ واو غائب ہو جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر والا دا باپ ذرہ باسے ہوتا ہے یہ تو یہ نہیں ہوتا یزربو کے وزن پر یولدو بجائے یولدو کیونکہ یہ ہوتا ہے یلدو واو حضف ہو جاتا ہے ولدہ یلدو اسی طریقے پر ورسہ باب حسابہ سے یہ ہوتا ہے ورسہ اور یورسونی بلکہ یرسو اسی طریقے پر والا تا باپ ذرہ باسے ہوتا ہے یہ اور یہ ہوتا ہے والا تا یلے تو والا تا یلے تو لام نے یلے تو کو مرزوم کر دیا اور یہ ہو گیا یلد اس کے معنی ہوتے ہیں کمی کرنا لا یلدکم کمی نہیں کرے گا لا یلدکم کمی نہیں کرے گا تمہارے لئے کون اللہ لا یلدکم من آمالکم شیعہ وَإِنْ تُطِئُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لا یلدکم کمی نہیں کرے گا تمہارے لئے من آمالکم من من آمالکم تمہارے آمال میں سے نہیں کرے گا کمی تمہارے لئے مراد ہے اللہ یلدکم اللہ ہے من آمالکم تمہارے آمال میں سے شیعہ شیعہ حال ہے اس لئے حالت نصب میں ہے شیعہ کچھ بھی شیعہ کچھ بھی اور اگر تم اطاعت کرتے رہو اللہ اور اس کے رسول کی نہیں کمی کرے گا اللہ تمہارے آمال میں سے کچھ بھی کیوں ان اللہ بے شک اللہ غفور رحیم بے شک اللہ ان اللہ قیمت بایا حرف مشبہ بالفعل بے شک اللہ غفور غفور یہ فعول کا وزن ہے اور یہ وزن بھی مبالغے کا ہوتا ہے غفور شکور ودود اللہ بہت بخشنے والا ہے بہت رحم کرنے والا ہے رحیم کئی مرتبہ آ چکا بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے اب اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ حقیقی ایمان کی پہچان کیا ہے کچھ لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ان کے دعویٰ کی نفی کر دی گئی کہا کہ ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں پہنچا بلکہ تم نے صرف زبان سے اقرار کیا ہے حقیقی ایمان کیا ہے آیت نمبر پندرہ میں ہے انم المؤمنون یہ ٹکڑا اس سے پہلے آیت نمبر دس میں آ چکا ہے انما کلمہ حصر ہے المؤمنون مؤمنون کی جمع ہے مؤمنون اسم الفائل ہے باب افعال سے بے شک مؤمن تو وہ ہیں کلمہ حصر بے شک مؤمن تو وہ ہیں انما المؤمنون ناللزین ناللزین اس سے آپ واقف ہیں یہ اسم موصول اللہ زی کی جمع ہے کئی مرتبہ آیا بے شک مؤمن تو وہ ہیں جو انما المؤمنون اللزین آمنوا آمنوا کئی مرتبہ آ چکا یا ایوہ اللزین آمنوا اب تک پانچ مرتبہ آ چکا اس صورت میں آمنوا ماضی کا تیسرا سیغہ باب افعال میں حمزہ ممنون مادا اور باب افعال ماضی کا تیسرا سیغہ جمع مذکر غائب کا بے شک مؤمن تو وہ ہیں جو ایمان لائے آمنوا باللہ اللہ پر باللہ مرکب جاری اللہ پر انما المؤمنون اللزین آمنوا باللہ ورسولہ اور اس کے رسول پر سمہ سمہ حرف اطف پھر پھر سمہ لم یر تابو لم یر تابو لم کو آپ جانتے ہیں کہیں متبایا یہ جواز میں مزارے میں سے ہے مزارے کو مجزوم کرتا ہے لم یر تابو مادا ہوتا ہے را یا اور با اور یہ تاب بتا رہی ہے کہ یہ باب افتعال ہے اور یا بتا رہی ہے کہ یہ مزارے کا سیغہ ہے اور وار علیف بتا رہی ہے کہ جمع کا سیغہ ہے اصل ہوتا ہے یہ باب افتعال میں جمع مذکر غائب کا سیغہ اس سے بنے گا یہ یر یر تا یہ بونا یر یر یفتعالونا یر تا یہ بونا اور زبر کے بعد چونکہ یا ہے یہ بدل جائے گی کی علیف میں تو یہ ہو جائے گا یر تا بونا اصل سیغہ تھا یر تا بونا اور جب لم لگا تو اس نے نون گرا دیا تو یہ ہو گیا یر تا بو لم یر تا بو را یا با اس سے لفظ بنتا ہے ریب جس کے معنی ہوتے ہیں شک قرآن مجید کے شروع میں لا رائے بفی اس میں کوئی شک نہیں ہے تو لم یر تا بو وہ شک میں نہیں پڑے باب افتعال میں اس کے معنی ہوتے ہیں ارتابہ یر تا بو شک کرنا سمہ لم یر تا بو پھر وہ کسی شک میں نہیں پڑے پھر کسی گو مگو کا شکار نہیں ہوئے پھر وہ یکسو رہے اور یکسو ہو کر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ترجیح دی محترم ناظرین سورہ حجرات کی آیت نمبر پندرہ بڑی اہم ہے اس میں اللہ نے بتایا ہے کہ حقیقی بندہ مومن کون ہے وہ کون ہے جس کے دل میں ایمان داخل ہو چکا ہے اور روزہ کیامت وہی لوگ کامیاب ہوں گے جن کے دلوں میں ایمان ہوگا الحمدللہ ہمیں سعیت کا کچھ حصہ پڑ چکے ہیں بکیہ حصہ اگلی بار پڑھ کے جب ہم آیت مکمل کریں گے تو ہمارے سامنے مکمل تصویر آ جائے گی کہ حقیقی بندہ مومن کون ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرمائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی ایمان اطاع فرمائے آج ہم اسی پر اختفاء کر رہے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس آیت کا ترجمہ مکمل کریں گے اجازت دیجئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ناظرین ابھی آپ نے پروگرام عربی گریمر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر اکتیس ملاحظہ فرمایا اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفیکٹس دیے جائیں گے سوالات یہ ہیں پہلا سوال ہے لمہ ڈیش میں سے ہے ا ناصب مزارے ب جازم مزارے سی عطف دوسرا سوال اجوف میں ڈیش کی حرکت اس سے قبل کے ساکن حرف کی طرف منتقل ہو جاتی ہے ا حرف علت ب حمزہ سی مثل اول تیسرا سوال مثال واوی کے مزارے معروف میں اکثر ڈیش حضف ہو جاتا ہے ا حمزہ ب واو سی یا چوتھا سوال یرتابو باب ڈیش سے ہے ا افعال ب نصر سی افتعال سوالات دوبارہ سمات فرمائیے پہلا سوال ہے لمہ ڈیش میں سے ہے ا ناصب مزارے ب جازم مزارے سی اطف دوسرا سوال اجوف میں ڈیش کی حرکت اس سے قبل کے ساکن حرف کی طرف منتقل ہو جاتی ہے ا حرف علت ب حمزہ سی مثل اول تیسرا سوال مثال واوی کے مزارے معروف میں اکثر ڈیش حضف ہو جاتا ہے ا حمزہ ب واو سی یا چوتھا سوال یرتابو باب ڈیش سے ہے ا افعال ب نصر سی افتعال موسیقی